سرکاری وسائل کے بے در ایک استعبال پر سینٹ میں اپوزیشن جب آتے ہیں احتجاج کے بعد واک اوٹ کر کے قائد اس پہ اختلاف سینٹر احتجاز احسن کہتے ہیں سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے سرکاری وسائل سے اشتہار چلا جا رہی ہیں معاملے پر وزیراعظم کے خلاف مقدمہ درچ کیا جائے چیئرمن رزاربانی کی زیر صدارت سینٹ کے اجلاس کے دوران ہوا پاناما کا ہنگامہ سینٹر احتجاز احسن نے اعتراض کیا کہ پاناما لکس سکینڈل میں بچنے کے لیے حکومت سرکاری اور عوامی وسائل کا بے در ایغ استعمال کر رہی ہے اشتہارات کے ذریعے سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے معاملے پر پیپلز پارٹی ارکان سمیت دیگر سینٹر نے نشستوں پر کڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کر آیا سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے چیئرمن سینٹ کے ڈائس کے سامنے کڑے ہو کر پاناما بل منظور کرو کنارے لگائے سینٹر احتجاز احسن کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے بل پر وزیراعظم نواز شریف کا نام شامل نہیں پاناما لکس میں لوگ توقع کر رہے ہیں کہ جو کڑا پیمانہ یوسف رضا گلانی کے لیے سپریم کورٹ نے اپنایا تھا امید ہے نواز شریف کے لیے بھی وہی ہوگا وزیر مملکت داخلہ بلی غرامان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے سب سے پہلے پیش کیا ہے امید ہے پاناما لکس معاملہ بھی منطقی انجام تک پہنچ جائے گا